بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ہزار چوبیس دو ہزار پچیس آسان کرزہ سکیم کا باقاعدہ اعلان ہو چکا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ کسی گارنٹر کی ضرورت نہیں ہے جی بلکل جیسا کہ پہلے ہم گارنٹی کے لیے بندہ ڈونتے تھے یہ ایک مشکل کام تھا مگر ابھی گارنٹر کی شرط ختم کر دی گئی ہے انتالیس دن کے اندر کرزہ کی فراہمی جی تقریباً ڈھیڑھ ماہ کے اندر کرزہ کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا پانچ لاکھ تک سود سے پاک کرزہ پانچ لاکھ تک آپ کسی اضافی رقم کے بغیر کرزہ لے سکتے ہیں تعلیم کا جی تعلیم کا اس میں کوئی خاص عمل دخل نہیں رکھا گیا کہ جو پڑھا لکھا ہوگا یا ایڈوکیٹڈ ہوگا تو اسی کو کرزہ ملے گا بہرحال اب ہر کسی کو کرزہ دیا جائے گا اور آخری یہ کہ آپ کا کروبار نیا ہو یا آپ چلتے ہوئے کروبار کے لیے بھی لون نکلوا سکتے ہیں تو چلتے ہیں درخواست کی جانب اور پورا طریقہ کار آپ کو بتایا جائے گا اور ویڈیو سکپ کریں گے تو شاید کوئی نہ کوئی چیز مس ہو سکتی ہے ویڈیو اچھی لگئے تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو چلتے ہیں گوگل انگل کی طرف آپ نے گوگل میں جانا ہے اور گوگل میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پر جسٹ لکھنا ہے پی ایم یوتھ لون جیسے ہی آپ لکھیں گے تو سب سے ٹاپ پہ جو آپ کے پاس یہ ڈیجیٹل یوتھ ہب اس ویب سائٹ کو آپ نے اوپن کر لینا ہے یوتھ بزنس لون سکیم تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پیج اوپن ہو جائے گا آپ نے تھوڑا سا دیکھنا ہے اس میں یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ ٹائر ون ٹائر ٹو اور ٹائر ٹری اس میں یہ ٹائر ون میں پانچ لاکھ تک اور پھر ٹائر ٹو میں پانچ سے اوپر اور پھر یہ 1.5 ملین اور 7.5 ملین تک یہ ٹائر ٹری میں لون دے رہے ہیں ہمارے پاس جو کام کی چیز ہے وہ یہ ہے ہم نے یہاں سے اپلائے فار لون پر کلک کرنا ہے اور اپنا فارم فیل کرنا ہے اس کے علاوہ یہ ٹریک اور کلکولیٹر کا بھی آپشن اس میں دیئے ہوئے اس کا مقصد میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا تھوڑا سا نیچے آتے ہیں نیچے آ کے یہ دو تین کوسچن ہیں یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ نان ریزیڈنس جو کہ یہ نہیں اپلائے کر سکتے اس طرح گورنمنٹ سرونٹ جو ہیں جی وہ بھی اپلائے نہیں کر سکتے اور اس میں کالفیکیشن کوئی خاص کالفیکیشن نہیں رکھی ہوئی تو باقی آپ دیکھ لیں تھوڑا سا پڑ لیں اس میں ابھی ہم آتے ہیں اپلیکیشن کی طرف تو آپ نے یہاں پہ اپلائے فار لون پہ کلک کرنا ہے آپ کے پاس اس طرح سے پیج اوپن ہو جائے گا آپ نے ان کو کلوز کرنا ہے اور اپنے پیج پر آ جانا ہے جو اپلیکیشن فارم ہے تو ہم اسے فارم پہ آگئے ہیں اس کے اوپر آپ دیکھ لیں یہ جو سٹار کا نشان جس کے اوپر لگا ہوگا جس خانے کے سامنے یا جس کے اوپر یہ تیخیر اٹ کرل کا آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ نے اس کو لازمی فیل کرنا ہے اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے جس طرح یہ سی این ای سی لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ آگے لکھا ہوا ہے سٹار دیا ہوئے تو اس کو آپ نے لازمی فیل کرنا ہے اس طرح کے جتنے بھی ڈبے ہوں گے آپ نے ان کو لازمی فیل کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا سی این ای سی نمبر لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے سی این ای سی کی ایشو ڈیٹ لکھ لینی ہے جس ڈیٹ کو آپ کا نادرہ کا کارڈ ایشو ہوا ہے اور اس کے بعد ٹائر ہم نے ٹائر ون کے لئے پلائے کرنا ہے پانچ لاکھ کے لئے تو ہم یہاں سے پانچ لاکھ پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد انڈر پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ نے جو فارم آئے گا آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے آئے گا اس کو آپ نے کلوز کر دینا ہے اور آپ نے اپنے اپلیکیشن فارم کی اوپر چلے جانا ہے یہاں پہ آپ نے جتنا بھی آپ سے مانگ رہا ہے آپ نے اس کو یہ سارا بائیو ڈیٹا آپ نے اپنا اس کو دینا ہے تو ہم ٹاپ سے سٹارٹ کرتے ہیں بینک کا نام یہاں سے آپ کوئی بھی بینک رکھ سکتے ہیں جو آپ شاید میں نے بینک آف خیبر رکھ لی ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو دیا اور نیشنل رولر آپ نے اسی کو سلیک کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا نام جو بندہ اپلائی کر لے اس کا نام یہاں پہ آپ نے لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی پکچر لگانی ہے یاد رکھیں اپنی پکچر اور اپنی آئی ڈی کارٹ کی فرنٹ اور بیگ اور اس کے علاوہ آپ نے جو ڈاکومنٹس ہے آپ کے ایڈیوکیشن کے ان کو آپ سکین کر کے یا فوٹو کھینج کی اپنے پاس سیو کر لیں اپنے موبائل میں یا اپنے لیپ ٹاپ میں جہاں سے آپ نے اپلائی کرنا تاکہ یہاں پر لگانے میں آسانی ہو تو آپ نے پکچر لگا دی اس کے بعد آپ نے سین ای سی کی فرنٹ بھی لگانی ہے اور بیگ بھی لگانی ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنی ڈیٹا بارٹ لکھنی ہے ڈیٹا بارٹ لکھنے کے بعد آئی ڈی کارٹ آٹومیٹکلی آپ کا یہاں پہ آ جائے گا نمبر آف ڈیپنڈنٹ ڈیپنڈنٹ مینز کہ آپ کے زیرے کفالت کتنے لوگ ہیں تین چار جو بھی یہاں پہ لکھتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنا جنڈر لکھنے ہیں میل ہیں یا فی میل ہیں میریٹ ان میریٹ وہ بھی آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے تو فادر ہسپنڈ کی سین ای سی جو مانگی وہ بھی آپ نے دینے ہیں ریلیجن آپ نے یہاں پہ اسلام کر دینا ہے ویڈیو میں نے تیز کی ہوئی ہے تاکہ آپ کو مشکلات نہ ہو اگر آپ کے لپاس ٹائم کم ہے تو آپ آسانی سے جس دیکھ سکیں گے کس طرح سے اپلائے کرنا ہے یہاں پہ آپ نے ایڈیوکیشن اگر ہے آپ کی تو کوئی آپ نے وہ لکھ دینی ہے کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں الیکٹریشن ہے پلمبر ہے کچھ بھی ہیں یہاں پہ دی ہوئے ہیں تو آپ یہاں سے کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو ہم یہاں سے کچھ بھی سیلیکٹ کر لیتے ہیں میں نے بیچلر میں ڈگری کی تھی تو میں نے بیچلر لکھ دی ہے اس لیے میں نے یہ انجنیرنگ کر دی ہے اس میں نیچے اور اس کے بعد آپ نے اپنا ایڈرس لکھنا ہے پریزنٹ ایڈرس جہاں ابھی آپ رہتے ہیں رہش پذیر ہیں وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے اسی طرح اس کا پروونس لکھنا ہے اس کا ڈیویجن لکھنا ہے اس کا ڈسٹرک اور تحصیل وغیرہ سب لکھ دینا ہے ایز ایباو کر دینا ہے اگر وہی ایڈرس آپ کا پرمنٹ بھی ہے میرا یہاں پہ نیچے دوبارہ آ نہیں رہا کیونکہ میں نے اوپر تمام کوئی فل نہیں کی ہوئے لیکن اگر آپ کا آ جائے گا اگر آپ کا نہیں آتا تو آپ اس کو دوبارہ سے فل کر لیتے ہیں اور آپ نے اس کو فل کر لینا اس کے بعد یہ نیچے انکم ہے آپ کی جو منتلی انکم ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینے ہیں تیس ہزار چیس ہزار پچاسہ جو بھی ہے اور جو خرچہ ہے آپ کا وہ بھی آپ نے لکھ کے سیو کر دینا ہے اس کے بعد نیچے فارم آ جائے گا ابھی یہاں پہ میں کلک کر رہا ہوں لیکن یہ نیچے دوبارہ سے نہیں دے رہا کیونکہ میرا فارم اوپر سے فل نہیں ہے تو آپ نے اس کو فل کر کے سیو اینڈ پروسیڈ پہ کر دینا ہے اس کے بعد نیچے آپ کا یہ بزنس انفارمیشن آپ کونسا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اس کے بارے میں دے سکتے ہیں تو انڈسٹری سرویسز میں میں نے اپلائی کر لی ہے اس میں اور یہاں پہ ابھی بزنس سیکٹر میں ایڈوکیشن میں کرنا چاہتا وہ دمینے ایڈوکیشن کر دی ہے اور یہاں سے پھر اس کے آگے دوبارہ سے آپ نے اسٹریکشن کر لینی ہے کونسی کرنی ہے بزنس کا نام جو بھی رکھنا چاہیں یا اگر آپ کا چلتا ہو بزنس ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ تینئر ایکسپیرینس یہ پوچھ رہا ہے آپ نے ایکسپیرینس اس کو دے دینا ہے اور فائل اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹس ہیں اپنی شاپ کے یا کچھ بزنس کے تو آپ وہ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ کرس کی تفصیلات ہیں یہ نیچے اس میں ٹائر ہم ون کیا تھا ہم نے پہلے بھی اور ابھی بھی ہم نے ٹائر ون کرنا ہے اس کی اماؤنٹ کتنی ہے جی بلکل جی پانچ لاکھ روپے اور اس کا دورانیاں جو ہے لون کا وہ تین سال کا ہے اس کے بعد فرنانسی کی تفصیلات ہیں جی اگر آپ نے کسی بینک سے لون وغیر لیئے ہیں تو آپ نے ان کو یہاں پہ لازمی مینشن کرنا ہے اور ضرور مینشن یہاں پہ کر دیں اس کے بعد یہ دو ٹکٹ کرنے ہیں آپ نے اور یہاں پہ سبمٹ کا بٹن آئے گا آپ نے یہاں سے سبمٹ کرنا ہے تو آپ کی اپلیکیشن بلکل جی بلکل سبمٹ ہو جائے گی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو باقی دو ٹائپ تھے ان کا کیا مقصد ہے اگر آپ اپنی ڈیٹیل دیکھنا چاہے کہ آپ نے پانچ لاکھ کے لئے اپلائی کرنا ہے تو آپ کی کتنی انسٹالمنٹ ہوگی تو یہاں پہ ہم جاتے ہیں جی کیلکولیٹر کی اوپر کیلکولیٹر کی اوپر جائیں گے لون ایماؤنٹ ہم یہاں پہ لکھیں گے جی پانچ لاکھ روپے کیونکہ ہم نے پانچ لاکھ کا قرض لینا ہے تو پانچ لاکھ روپے ہم یہاں پہ لکھیں گے پانچ لاکھ لکھیں گے اس کے بعد لون کا پیریڈ ہم یہاں پہ لکھیں گے تو یہ تمام انسٹالمنٹ آپ کو دکھا دکھیں جی دیکھیں ہم تین سال لکھیا اور یہ دیکھیں جی چھتیس مہینے کی انسٹالمنٹ اور یہ دیکھیں جی شیڈیول کے آج تیرہ ہزار آٹھ سو اور نواسی روپے یہ آپ کی انسٹالمنٹ بنے گی جی ایک منت کی اور مارک اپس کا بلکل صفر ہے انسٹالمنٹ آپ کی تین سال کے لیے ہوگی اور ٹوٹل جو رقم آپ کو ملے گی وہ کتنی ملے گی پانچ لاکھ روپے تو اس کا دورانیاں تقریباً پنتالیس دن بتا رہے ہیں ڈیڑھ مہینے یا دو مہینے کے اندر اندر آپ کو یہ کرز مل جائے گا تو آپ نے اپلائی کرنا ہے ضرور اپلائی کرنا ہے اس چانس کو گوانا نہیں ہے اچھا جی اور یہ جو اس کے علاوہ ایک اور اپشن ساہ کلکولیٹر کے ساتھ ٹریک کا اپشن تو اس میں آپ جائیں گے اس میں جا کے آپ نے اپنا سین ای سی نمبر لکھنا ہے اس کے بعد موبائل نمبر لکھنا ہے سین ای سی کی ایشو ڈیٹ لکھنی ہے اور ڈیٹ آف ورڈ لکھ کے سببٹ کر دینا ہے تو آپ کی اپلیکیشن سے رگارڈنگ تمام ڈیٹیل آپ کو معلوم ہو جائے گی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا نیکس ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم